سلام علیکم ر کی ویلیو آپ کے پاس آتی ہے ہم اس کو پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کرتے ہیں ہنڈرڈ وولٹ تو و کی ویلیو وی اس پوٹینشل ڈیفرنس یہ وولٹیج ویچ اس ہنڈرڈ وولٹ اس اپلائیڈ ہم اپلائے کرتے ہیں اس کے سیروں پر یعنی اس کے وائر کی دونوں سائیڈز پر ہم پوٹینشل ڈیفرنس اپلائے کرتے ہیں then find the value of current ہم نے current i کی value find کرنی ہے passing through it جو کہ اس میں سے گزرتا ہے in mili ampere یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے current کی value mili ampere میں find کرنی ہے so we have r here which is 10 mega ohm اور mega means 10 to 6 تو ہم اس کی جگہ پر 10 to 6 لگا سکتے ہیں ohm میں convert کر دیا اس کے بعد v is equal to 100 volt ہے potential ڈیفرنس i ہم نے find کرنا ہے اور mili ampere میں find کرنا ہے v ہمارے پاس جناب ہے v voltage ہمارے پاس اس کا فارمگلہ ہے i r یہ ohm's law کا فارمگلہ ہے v is equal to i r اس میں ہم نے v کی جگہ پر اس کی value پوٹ کری ہے i ہم نے find کرنا ہے r کی جگہ پر اس کی value پوٹ کری ہے اب ہم نے i find کرنا ہے تو 10 into 10 to 6 ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری side پہ جا کے اس کو divide کر دے گا یہ اس طرح سے اب 100 کو 10 سے آپ یہاں پر divide کریں تو 10 آ جاتا ہے اب 10 to 6 کو آپ اوپر لے جاتے ہیں denominator بنانے کے لئے تو وہ 10 to minus 6 بن جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اگلا step یہاں پر کرنا ہے اچھا جی اگلا step یہ ہے کہ 10 to minus 3 10 to minus 3 کی فارم میں آپ 10 to minus 6 کو لکھ سکتے ہیں مطلب اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو solve کریں تو دوبارہ 10 to minus 6 بن جاتا ہے تو اب آپ نے ایک 10 to minus 3 اب نیچے لے کے جائیں denominator بنائیں وہ 10 to plus 3 ہو جائے گا اور باقی 10 to minus 3 ویسے ہی رہنے دیں اب 10 to plus 3 کا مطلب ہوتا ہے 1000 یعنی 30s آ جائیں گے اور 10 to دوسرا جو 10 to minus 3 ہے وہ ملی کے برابر ہوتا ہے تو آپ 10 to minus 3 کو ملی کے ساتھ replace کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ ملی لگا سکتے ہیں اب 10 کو 1000 سے divide کرتے ہیں 0.01 ملی امپرے